میں وہ کر رہے ہیں کچھ چیزیں کانون جو اللہی ہے کچھ اس میں ہم چینجز لا رہے ہیں اور کچھ کوٹس کے انسٹیکشنز ہیں کوئی نئی چیزیں ہم نے شہر میں جو انٹروڈیس کر رہے ہیں چیزیں چینج کی ہیں تو وہ سارے بیسکلی آپ کو بتانت ہے ایک تو سب سے پہلے جو ٹریفک کنجیشن ہمارا سب سے بڑا پرابلم پارکنگ کا ہے جو ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے جس میں پہلے آپ نے دیکھا کہ شہر میں ترچی پارکنگ اور ڈی سیدھی پارکنگ تھی تو ابھی تھوڑا سا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم سیدھی کر دیں کوٹ کے بھی یہ انسٹیکشنز ہیں ہر افتے تقریبا ہم جاتے ہیں کوٹ میں پیش بھی ہوتے ہیں اور ٹریفک کنجیشن پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنٹ سٹیکولرز انوالو ہیں میٹو پلیٹن ہے باقی ادارے سب کے ہیڈز آتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پارکنگ سیدھی کرا لی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں بڑا ایک ویزیبل آپ کو چینج نظر آ رہے ہیں کہ پہلے شہر وہی سڑکیں تھی آج آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بلکو کھلی ڈولی سڑکیں ہیں اور جو ٹریفک کنجیشن تھا یا جہاں پہ وارٹر لیک بنتا تھا وہ کافی بہتر ہو گیا گو کہ ٹریفک کا والیم وہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جس پارکنگ کو ٹھیک کرنے سے میرا خال میں کوئی تیس چالیس پرسنٹ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں وہ آپ خود ہو گا تو بہرحال اس پہ ہم کوئی آپ کے پویسٹنز ہیں تو پھر ہم کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے اس میں یہ ہے کہ پارکنگ کیونکہ میم چیز ہے کہ پارکنگ جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے شہر کی کنجیشن ہوں نے یہ پرابلم کبھی سالو نہیں ہو گئی انکورشمنٹ ہے پارکنگ ہے باقی تو جو روڈ کو وائٹ کرنا ہے انٹرسیکشنز ہے باقی چیزیں ہیں وہ تو ایک لمبا پروسس ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ کرتی کریں گے باقی جو ٹریفک پولیس کا کام ہے وہ یہ یہ کہ ہم نے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا چیز ہے کہ پارکنگ کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ٹریفک ریگولیٹ نہیں ہے تو ہم نے پارکنگ کو بالکو پیرلن پارکنگ کر دی ہے اور اس کو بڑی سختی بھی کر دی ہے تو بیسکلی آپ کو بلوانے کے مقصد یہ تھا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانگ میڈیا کے طرح ایک جنرل پبلک کو تاکہ پتا چلے تاکہ وہ اس کو فالو کریں فیوچر میں اس میں یہ ہے کہ پارکنگ پہ بہت زیادہ سختی ہے کہ اگر کوئی ڈبل پارک کرے گا گاڑی کو جو شہریوں کے راستے میں کسی کے راستے میں رکاوٹ کری کرے گا تو سمپل سی بات ہے کہ اب تک تو ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم گاڑی کو بند کرتے رہے ہیں لیکن کوئی ایسی جگہ گاڑی پارک کرے گا جسے بالکل ہی راستے میں وہ ہو تو وہ اس کے خلاف پھر سمپل جو لا کے سیکشنز ہے اس کے خلاف کیس بھی ریجسٹر ہو سکتا ہے کہ کسی کا راستہ رکنا ہوگی تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو فائن ہے اس کو ہم اینانس کر رہے ہیں تو وہ ہم نے بجوا دیا پراسیس ہو رہا ہے کہ ڈیفرنٹ اس میں چالان پہلے بہت کم تھا دو سال پہلے ہم نے اس کو اینانس کرا دیا اسمبلی کے طرف بل پاس کروا کے اب دوبارہ سے ہم نے بجوا دیا ہے تو اس میں انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ تین تین گناہ اس میں اضافہ ہو جائے گا تاکہ کوئی اگر بندہ کوئی اپنے جیب سے کوئی جرمانہ دیتا ہے وائلیشن پہ تو اس کو تھوڑا سے حساس ہو کہ میری جیب سے کچھ پیسے نہیں کر رہے ہیں اگر سو دو سو پچاس روپے تو وہ کہتا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو میں دوبارہ بھی دے دوں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اینانس کر رہے ہیں دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہم انٹروڈیس کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میٹرپولیٹن کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ پارکنگ جہاں جہاں یہ لائننگ کریں ٹھیک ہے نا یہ بیسکلی ان کا کام ہے پارکنگ کی لائنیں ہیں باقی لینز ہیں بورڈ لگانے ہیں یا سارے میٹرپولیٹن اور اوپلی یہ دو چار دن میں یہ کام شروع ہو جائے گا چاکہ کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میں نے گاڑی اس حد تک یہاں پہ کڑی کرنی ہے نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بائکس کڑی ہیں اس کے ساتھ وہ گاڑی کو پیرلل پارک کرتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیرلل تو میں نے پارک کیا وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے اس کو چالنگ کرنے کا تو لہٰذا وہ پارکنگ کے لیے پیرلل پسیدھی پارکنگ کے لیے اب مارکنگ ہوگی لائنے لگیں گی اس سے جو اس طرح نکلے گا اس کو سمپل سی بات ہے چالان نہیں ہوگا اس کی گاڑی بند ہوگی وہ اس پروسیزر سے جا کے پھر کوٹ سے اپنی گاڑی ریلیز کروا دے پہلی مرتبہ چھیک ہے دوسری مرتبہ ہوگا پھر وہ ہم نے اس صاحب سے وہ کی ہے کہ جو دوسری مرتبہ وائلیٹ کرے گا اس صاحب سے اس کی پینلٹی اس کا فائن پڑے گا تیسری چیز ہم انٹروڈیس کر رہے ہیں ریڈ لائن آپ نے دیکھا ہے کہ موڑ پہ یو ٹرنز پہ ایسی ایسی جگہ لوگ گاڑیاں اور بائک کھڑی کر دیتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے اب ٹرن کرنا اب ٹرن پہ موڑ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی یا بائکس کھڑی کر دی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بوٹل لیک بن جاتا ہے گاڑیاں فلو میں اس کا بہت زیادہ رکاوٹ بن جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ریڈ لائن انٹروڈیس کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن پہ اور اس کو ہم ابھی لوگ میں وہ کر رہے ہیں ہم نے بجوا دیا کہ کوئی بھی ریڈ لائن پہ پارک کرے گا وہ دس ہزار روپے گاڑی کا جو مانا ہے اور ڈائی ہزار روپے بائک کا جو مانا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس دلا دیں جب اس کو پتہ لگے گا کہ جی مجھ سے دس ہزار روپے جائیں گے یا ڈائی ہزار روپے جائیں گے تو وہ لوگ خود ہی بی ای ایف کر گئے پوری دنیا میں یہی ہے کہ پینلٹیز کو آپ بڑا ہو گئے تھے پھر لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ فیوچر میں انٹروڈیس ہوگا اور کوئی بھی اس کو وائلٹ کرے گا ریڈ لائن پہ آ گیا تو دس ہزار سیدھا سیدھا اس کی پینلٹی ہے اور ڈائی ہزار بائک کا اس کے علاوہ ڈبل پارکنگ کرے گا ترچی پارکنگ کرے گا سمپل اس کی گاڑی بند ہو جائے گی بند کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لئے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو تاکہ اس کو حساس ہو کہ اگر میں دوسرے ان کے لئے دشواری پیدا کا تو میرے لئے کتنی دشواری پیدا ہو سکتی ہے نمبر دو بائک کا ہم نے انٹروڈیس کرایا لوگوں کو آویرنس بھی دی ایلمٹ کے لئے لیکن بدقسمتی سے لوگ اتنا فالو نہیں کر رہے ہیں اس کو تو اس کے لئے ہم نے فائن ایک تو یہ کہ انکریز کر دیا وہ ہم آپ کو کاپی دے دیں گے یوسف کاپی اس کو دے دینا سب کو ٹھیک ہے نا جو ہم نے پروپوزل بجوائی ہوئی ہے ابھی تک پروپوزڈ ہے آگے جا کے جب اسمڈیس سے وہ جا کے پھر لوگ بن جائے گا تو ہم نے اس کی وہ بڑا دی ہے فائن نمبر دو یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اس کی بائک بغیر ایلمٹ کے بائک بند ہوگی ہم چالا نہیں کریں گے اگر وہ اپنی زندگی سے یا کسی دوسری کی زندگی سے کھیلے گا تو اس پہ کوئی لینینسی نہیں ہے تو اس میں سیمبل سی بات ہے کہ بغیر ایلمٹ کے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہم نے کوئی ڈیٹا ہے کوئی چار سو پانچ سو ہم نے بائکس بند کیے اس کے بعد وہ انڈر ٹیکنگ دے گا کہ جی مجھے غلطی ہوگی نیکس ٹائم میں بغیر ہیلمٹ کے موٹ سیکل نہیں چلاؤں گا اور جب ریلیز آٹر عدالت سے لائے گا تو ہیلمٹ اس کے ساتھ ہوگا تب ہم اس کی بائک کو ریلیز کریں گے ایدر وائز وہ ریلیز ہوں گا دوسری مرتبہ جب وہ کرے گا تو دوسری مرتبہ میں ریشن نیگلیجنس ڈرائیونگ جو بھی سیکشنز ہیں ہم اس کے خلاف کیس ریسٹر کریں گے اگر وہ اپنی جان یا کسی اور جان کی پروانی کرتا ہے تو اس کے لیے سمپل سی بات ہے لا موجود ہے تو اس پہ کوئی لینینسی نہیں ہے تو یہ سب کو مربانی کر کے کنوے کر دیں کہ جی بغیر ہیلمٹ کے اگر آپ چلا ہوگے تو یہ بہت بڑا جرم ہے آپ اپنی زندگی سے بھی کر رہے ہیں دوسروں کی زندگی سے بھی کر رہے ہیں تو اس میں سمپل اس کے خلاف کیس ریسٹر ہوگا یہ ہمیں ایک ہفتہ ان کو دے رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو ان کے خلاف کیس ریسٹر ہوگا تو یہ بتانا تھا آپ کو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے فینسی نمر پلیٹوں کے خلاف بہت بڑی کاروائی کی ہے اور کیمپین شروع ہے وہ اب ڈسپلی بھی کیا ہو آپ دیکھ رہے ہیں اررسپیکٹیو آپ کے جی وہ کس رینک سے ہے کس عوضے پہ ہے ایک آرڈنری آدمی ہے یا ایک عکومت کا عوضے دار ہے اس کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے انسٹیکشنز بھی یہی ہیں گورنمنٹ کی ضرف سے بھی یہ انسٹیکشنز ہیں کہ کسی سے کوئی لیننسی نہیں ہے کوئی اریجنل نمر پلیٹ اگر نہیں لگائے گا ادر دین اریجنل نمر پلیٹ اس کی گاڑی بند ہوگی وہ سمپل یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی نمر پلیٹ ہے ہی نہیں بائیک پہ یا اس پہ گاڑی پہ without نمر پلیٹ وہ چلا رہے تو اس پہ کوئی لینینسی نہیں ہے اس کی گاڑی بند ہوگی اور جب تک اس نے اوریجنل نمبر پلیٹ پروائیڈ نہیں کیا لائے اپنی گاڑی میں نہیں لگا اس کی گاڑی ریلیز نہیں ہوگی تو یہ بہت سختی اور کلیر انسٹریکشنز ہیں اس میں کوئی لینینسی نہیں کوئی فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اس طرح ہوگا اس کو پروپر لا جوانا اس کو کرے گا ایکشن میں آ جائے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایکسائز اور باقیوں سے وہ کیا ہوا ہے کہ جی اگر انہوں نے اوریجنل نمبر پلیٹ ایشو نہیں کیے تو جلدی جلدی ایشو کر دیں ان کو کوئیٹا کے شاید نہیں ہوں گے بھٹ کراچی کے تو تقریباً تمام گاڑیوں کے نمبر پلیٹ سے ایشو ہیں لوگوں نے اوریجنل نمبر پلیٹ گھر میں رکھے ہیں اور یہاں پہ فینسی نمبر پلیٹ کے ساتھ تو فینسی نمبر پلیٹ ادروائز دکانوں پہ بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں اور کسی دکان میں کوئی نظر آیا ہے فینسی نمبر پلیٹ تو اس کے خلاف ہم جو بھی لوہ ہے سیل بھی ہو جائے گا تو اس کے خلاف وہ کر رہی ہیں دکان سیل ہو جائے گا تو اور وہ کر رہی ہیں وہ ہے دن بلیک پیپر ٹینٹڈ پیپر وہ ایسے بلیک پیپر میں جو انہیں لوگوں میں خوف راست پیلتا ہے کسی گاڑی کو آپ دیکھیں نے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اندر کون ہے اسلحہ ہے وہ اواقار ہیں کیا ہے بے شک وہ شریف آج میں ہو لیکن جنرل ایمپریشن لوگوں میں یہی ہے تو بلیک پیپر پہ بہت سختی ہے جو بھی ڈار چیشے والا ہوگا وہ گاڑی بند ہوگی کوئی چالان نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے چیشے اتار دیئے پھر دوسرے دن جا کے پھر اس نے لگا دیئے تو یہ ہم کریں گے اور ابھی ہم نے یہ سسٹم وہ کیا ہے اپلیکیشن ایک سوفٹیئر انڈرے ہو کیا ہوئے کہ اس میں وائلیشن منیجمنٹ کا سسٹم ہے کہ دوسری مرتبہ جب وہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ بندہ ہے یہ تو پہلے بھی اس کی گاڑی ریلیز ہوئی تھی اور اس نے انڈر ٹیکنگ دے گا کہ جی میں دوبارہ بلیک پیپر نہیں کروں گا جس طرح باقی چیزوں میں ہم نے کہا جس جس اس میں وائلیشن میں گاڑی بند ہوگی وہ انڈر ٹیکنگ دے گا کہ جی یہ مجھے فرس ٹائم غلطی ہوگی دوبارہ بلیک پیپر پہ تو گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف کیس بھی ریسٹر ہوگا اور ہم گورنمنٹ کو کر رہے ہیں کہ سیکشن وان فورٹی فور لگا دیں اس پہ باقی جو فینسی نمبر پلیٹ ہے یہ ساری چیزیں تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف کیس ریسٹر ہوگا سمپل سی بات تو لوگوں کو برحالی ہمارے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیہیو کریں کہ اگر سو بندے فالو کر رہے ہیں اور پانچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس سو لوگوں کا کیا قصور ہے پھر تو وہ بھی وائلیٹ کرنا شروع ہوں گے جب یہ دیکھیں گے پانچ بندوں کے سے کوئی نہیں پوچھتا ہے پھر تو سو بھی وائلیٹ کریں گے اس کو جو بھی لاح ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بہت سیریس وہ ہے اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا کہ چاہے ایک آرڈنری آدمی ہے ہم نے تو حکومتی عدیداروں کی گاڑیاں بھی روکی ہیں پچھلے دونوں آپ سب کو پتا ہوگا ان کے نمبر پلیٹس بھی اتارے ہیں تو کسی کے لیے کوئی ریایت نہیں ہے باقی یہ ہے کہ شکایتیں آتی ہیں جیسے جگڑا ہوتا ہے ایک سر پرابلم ہوتا ہے سوشل میڈیا لوگ یوز کرتے ہیں اپنے اسے کی بات تو سناتے ہیں وہ چھپا دیتے ہیں باقی جو سارجنٹ والا ہے اپلیس والا ہے اس کا وہ سوشل میڈیا ہم پر کرتے ہیں تو وہ پچھلے دونوں کوئیٹا پولیس چیف نے بھی وہ کیا تھا تو یہ سب کو ابھی انہیں ٹینڈر کر دیا یہ سب کو ہم کر رہے ہیں باڈی کیا میں ٹھیک ہے نہیں یہ سمپل سا ہے اس کا وہ ہے ریموٹ ہے یہاں پہ لگا ہوئے جس کے ساتھ انسٹرکشن یہ ہے کہ جس کسی کے ساتھ جب وہ چالان کر رہا ہو بات کر رہا ہو سمپل یہ کیمرہ آن ہوگا اگر آن نہیں ہوگا تو اسے پوچھا جائے گا اس ٹریفک کے ہلکار سے کہ آپ نے اس کو آن نہیں کیس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس کی بدنیتی تھی لیکن اس کے خلاف پر دپارٹمنٹ الیکشن تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم کسی کے ساتھ جگڑا کریں گے ٹریفک والے کے ساتھ تو ہماری ساری باتیں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ٹریفک والے کا ہلکار کا بھی وہ ہے کہ اگر کوئی چیز وہ غلط کرے گا کسی کے ساتھ ریش ہوگا ابیوس کرے گا اس کو تو اس کی باتیں اس کی ساری چیزیں ریکارڈ ہوں گے تو وہ اس سے چھپ نہیں سکتا ہے تو تاکہ یہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ بہتر ہو جو روز یہ شکایتیں آتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں اور پروو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اصل کسہ شروع کس نے کیا کہ آیا سارجنٹ نے کیا ہے ٹریفک الکار پولیس والا ہے ایڈ کانسٹیپ اس نے کیا ہے یا پبلک کے آدمی نہیں کیا تو اس کو انشاءاللہ یہ بہت جلدہ بھی انٹروڈویس ہوگا ہم نے اس کو کر دیا ہے اور کچھ سیم میں انشاءاللہ یہ آ جا گا تو ہم آپ کو بر بلائیں گے اس کو انیگریٹ کریں گے ہاں ہاں ہمیں ہفتہ خوشخلاقی منع ہے تو انشاءاللہ ارمنڈے کو بھی منع رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو ہم ایڈیوگیٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹریفک کے قوانی نے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں